اسلام علیکم ایک بار پھر حاضر ہوں ڈراما زبائش کے آخری اپیسوٹ کے ریویو کے ساتھ دوستو ڈراما زبائش جتنے زور و شور سے شروع ہوا تھا اتنا ہی پھوس ثابت ہوا ڈرامی کو اتنی زیادہ تنقید سننے کو ملی کہ ڈرامی کو اٹھا اس اپیسوٹ میں ہی ختم کر دیا گیا ورنہ اسے کم سے کم ڈرامی جلن کی طرح تیس اپیسوٹ تک تو لے کر جانا چاہیے تھا ڈرامی زبائش کے آخری اپیسوٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے بس جلدی جلدی میں نمٹایا گیا ہے آڈیوز کی جانب سے کی جانے والی تنقید کے بعد شاید میکرز نے سوچا ہوگا کہ بس ڈرامی کو ختم کرنا ہے اور اسی جلدی جلدی کے چکر میں ڈرامی کی آخری اپیسوٹ بہت ہی کنفیوزنگ تھی ویسے تو یہ ڈرامی شروع سے ہی کنفیوزنگ تھا لیکن آخری اپیسوٹ میں جتنے بھنڈ مارے گئے ہیں اس سے اس ڈرامی کو پسند کرنے والی لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی ہے ڈرامی میں جہاں شہانہ سلطان کو بہت ہی بیچاری عورت دکھایا گیا ہے وہیں ڈرامی کے دیگر کرداروں کو بہت ہی نیگٹیف دکھایا گیا ہے لیکن ندیم ڈرامی کا وہ واحد کردار ہے جسے بہت ہی پوزیٹیف دکھایا گیا تھا ندیم کی زندگی میں کئی اتار چڑھا ہوا ہے زندگی میں آگے بڑھتا رہا لہٰذا ڈرامی کی اتنی پوزیٹیف کردار کو آخر میں مار دینا اس کی کوئی تکی نہیں بنتی تھی میکرز نے یہاں اتنا بڑا بھنڈ مارا ہے کہ ندیم کی خوشکشی کی وجہ تک نہیں بتائی اور نہیں یہ بتایا گیا کہ دلاور کو کس میں مارا اگر دلاور کو ندیم نے مارا ہے تو ندیم نے اپنی جان کیوں لی یہ بہت ہی کنفیوزنگ اینڈنگ تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا شہانہ سلطان کو درامے میں کافی عالی ظرف خاتون دکھایا گیا ہے جو اپنے مو بوئے رشتوں کے لیے اپنی کروڑوں کی جائدہ تک قربان کر دیتی ہے لیکن جب آخری اپیسوڈ میں اس کا ایکس ہزبینڈ اس سے معافی کی بھیق مانگتا ہے تو وہ اسے معافی نہیں کرتی یہ بڑی عجیب بات دکھائی گئی درامے میں مشرہ انساری نے شہانہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کیا ہے اور یہ درامے شروع سے لے کر آخر تک مشرہ انساری کے گرد ہی گھوم رہا تھا لیکن درامے کے آخری اپیسوڈ میں شہانہ سلطان کی زبان کو جسے تالے لگ گئے بس اپنے بیٹے کی تصویر کو پکڑ کر روتی رہی لہٰذا درامے کے مرکزی کردار کا آخری اپیسوڈ میں پرفارم نہ کرنا بھی اس درامے کی ایک بہت بڑی غلطی تھی جو اس درامے کو دیکھنے والوں نے بہت شدت کے ساتھ محسوس کی اب بات کرتے ہیں نادرہ رانی اور اس کی کمزر بیٹی نوشی کی درامے کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ تک تو یہ دونوں ماہ بیٹی شہانہ سلطان کے خون کی پیاسی تھی لیکن اچانک سے درامے کے آخری اپیسوڈ میں ان دونوں ماہ بیٹیوں کو شہانہ سلطان سے معافی مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو اچانک اس کا کیا ہو گیا کہ دونوں ماہ بیٹی شہانہ سلطان سے معافی مانگ رہی ہیں بھئی کوئی پچتاوہ دکھاتے کوئی تو ریزن بتاتے بس ایسے ہی کچھ بھی دکھا دو درامے کے انڈنگ میں نادرہ اور نوشی دونوں آستانے پر واپس جاتی ہیں ان پر تو وہی مثال فیٹ بیٹھتی ہے یہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے بھئی جب واپس آستانے پر ہی جانا تھا تو اتنا رائطہ کیوں پھیلایا درامے سیرل زبائش کی کہانی اتنی بھی بری نہیں تھی اس درامے نے آخر تک لوگوں کو اپنے سے جوڑے رکھا لیکن صرف یوٹیوب کی حد تک یہ دراما ٹی وی کے آڈینس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکا دراصل خرابی درامے کے کہانی اداکاری میں نہیں تھی بلکہ ایڈیٹنگ میں تھی درامے کی ایڈیٹنگ اتنی خراب اور اتنی بھرے طریقے سے کی گئی تھی کہ اس کے فلوکھنے کا سارا ذمہ اس کے ایڈیٹر کو جانا چاہیے دوستو ڈراما زبائش بھی ختم ہوا اور اسے دوہزار بیس کا ورس ترین ڈراما کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی آج کی تو نہیں بلکہ اسی کے دہائی کے زمانے کی تھی اور اگر یہ ڈراما اسی یا نوی کی دہائی میں بنتا تو ضرور سپر ہٹ ہوتا مگر آج کے دور میں لوگ اتنی بے وکوف نہیں ہیں کہ انہوں نے جو کچھ دکھایا جائے وہ اس پر آنکھ بند کر یقین کر لیں بشتہ انساری اس ڈرامے کی کہانی لکھتے ہوئے شاید یہ بھول گئی تھی کہ اب پی ٹی وی کا زمانہ نہیں ہے اب لوگوں کے پاس بے تہاشر چوائیس ہیں اگر انہیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور زبائش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ڈراما سیکل نند اور جلن نے زبائش کے تمام آوریوس کو اپنی طرف کھینچ لیا امید ہے بشتہ انساری اگلے کسی ڈرامے کے کہانی لکھتے ہوئے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں گی یہ تھا ڈراما زبائش کے آخری اپیسوڈ کا ریویو ملتے ہیں اگلے کسی اور ریویو کے ساتھ اللہ حافظ